میں آج کے مینجمنٹ پر ہمارے ساتھ ریمنٹ کے ٹاپ مینجمنٹ جڑ رہے ہیں کمپنی نے دسمبر تماہی میں شاندار نتیجے پیش کیے ہیں ریمنٹ کی آئے میں سالانہ آدھار پر پیتالیس پرسنٹ کا منافع ہوا ہے تو دو سو تین سو باسٹھ پرسنٹ کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے نتیجے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے کمپنی کے گروپ سی اے فو امیت اکروال ساتھ ہی بجٹ سے کیا امیدیں ہیں اس پر بھی ہوگی چرچہ اس کے علاوہ شو میں ہم پری اور پوسٹ بجٹ کے بازار سے پچھلے تین سالوں کے ٹرنڈ پر ہماری ریسرچ پیش کریں گے چلیے لیکن شروعات کریں گے ریمنٹ کے مینجمنٹ کے ساتھ اور آپ کو بتا دیں کہ کمپنی کی کچھ بیک گراؤنڈ 1925 میں کمپنی کی شروعات ہوئی تھی ٹیکسٹائل سیکٹر کی یہ دگج کمپنی ہے دیش کے 600 سے زیادہ شہروں میں قریب 1400 سٹورز ہیں ان کے اور 90 سے زیادہ دیشوں میں ان کی موجودگی ہے انجینئرنگ اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ان کا کاروبار ہے ہمارے ساتھ امید اگروال اب جڑ گئے ہیں اگروال صاحب بہت بہت سواگت ایٹی ناؤس پر دیش پر آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا آپ کے نمبرز کافی اچھے دکھائی دی رہے ہیں کمپنی کے اس بار یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو منافع اور آپ نے گروت دیکھی ہے یہ کہاں سے ان کے ٹرگرز ملے ہیں اس بار آپ کو تھانکیو پہلی بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ تین چار پرمک کارن ہے جس کے کارن کی یہ بزنس میں کافی اچھی گروت دیکھنے کو ملی ہے پہلی بات تو جب بھی ہماری مارکٹس کھلتی ہے تو ہمارا جو اتنا strong brand ہے اور ہمارا distribution network ہے اس کے کارن immediately ہماری demand product کی بڑھ جاتی ہے اور ہمارے کو بہت اچھا revenue اور profitability دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال fourth quarter fi21 میں بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی market کھلی ہم نے بہت strong revenue دیکھا دوسری بار اس quarter میں یہ خاص دیاد دیکھنے کو ملی کہ ہمارے جو country کی vaccination drive تھی وہ بہت strong تھی اور بہت اچھے level پہ گئی اور کافی far reaching تھی تو جس کے کارن لوگوں میں جو جھجک تھی اور کہ میں آ کے shopping کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا وہ تھوڑا سا satisfaction تھا کہ ہم آ کے کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو double dose لگ چکی تھی تیسری بات سپٹیمبر تک تو موسٹی لوگوں کو یہ جو malls تھے وہ بند تھے تو آکٹوبر سے بہت اچھی malls وغیرہ کھل گئے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو دیوالی اور دشہرے کے تیوہار ہیں لوگوں نے کافی دن سے تیوہار نہیں منائے تھے تو وہ تیوہار منانے کے کارن لوگوں نے کافی اچھی خریداری کری ہمارے سارے stores میں بہت اچھے footfall دیکھنے کو ملے جس کے کارن لوگوں کی buying activity بڑھ گئے ابھی جو لوگ purchase کرتے تھے دو سال covid کے پہلے let's say 3200 روپے کا per customer وہ بڑھ کے قریب قریب 4000 تک پہنچ گیا تھا 4900 سے 4000 تک پہنچ گیا تھا تو جس سے یہ بھی ایک اچھا activity دیکھنے کو ملی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دیش جو ہے ہمارا وہ شادیاں بہت اچھے سے celebrate کرتا ہے اور ہوتی ہے تو پچھلے ڈیڑھ سال سے کوئی بھی شادی نہیں ہو پائی تھی تو اس سال جیسا کی مانا جاتا ہے ہمارے stores والے بھی بتاتے ہیں کہ اس سال قریب قریب 25 لاکھ شادیاں اس period میں ہوئی ہیں November, December میں اس کے قارن اگر انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شادی ہے تو اس میں Raymond کا کپڑا تو mostly پہنا ہی جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم کو بہت بڑا advantage وہ شادی کے season کا بھی ہوا اور جہاں تک آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی situation یہ Omicron کا تھوڑا سا ایک impact تھا but اس کے بعد ہمارے کو dealer network نے بتایا ہے کہ جو شادی کا requirement ہے demand ہے وہ ابھی بھی بہت strong ہے تو کوئی آگے پریشانی نہیں دکھتی in terms of drop of demand because of Omicron یا اور بھی کوئی reason کے قرم یہ تو ہمارے main کپڑے کے business کے بارے میں ہوا lifestyle اب اگر ہم اپنے engineering business کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم نے بہت اچھی growth دیکھی ہے کیونکہ دو reason اس کے آئے ہیں export کی market بہت اچھی چلی اور domestic میں again store کھلیں گے تو لوگوں میں activity بڑھے گی جو ہمارے product ہیں کیونکہ ہمارا brand وہاں پہ بھی بہت strong ہے تیسری بات اگر ہم کرتے ہیں اپنے real estate business کے بارے میں تو real estate کے business کے بارے میں آپ دیکھیں کہ real estate کی demand بہت اچھی pick کری ہے اور ابھی 208 flats ہم نے بیچے اس quarter میں اور اس کے بعد اگر اتنی اچھی strength کے بعد ہم نے اپنا نیا product launch کیا ہے the address by GS جس میں یہ clearly دیکھا گیا کہ within 45 days of launch ہم 100 units سے اوپر بیچ چکے ہیں جو کی 3,4,5,6 VHK ہے تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے business میں کافی اچھی growth دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے قرارن ہمارا جو cost reduction کا drive ہے وہ بہت strong ہے جس کے قرارن ہماری EBITDA performance جو کی 300 کروڑ کی آئی ہے ہم نے اچھا ایک achievement کیا ہے لگروال صاحب specifically اگر real estate business کی بات کریں تو آپ کے board نے یہاں پر جو real estate business ہے اس کو demerge کرنے کو منظوری دے دی ہے کس طرح کی growth اب آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر realty business جو ہے آنے والے سمیں میں اور کس طرح کی revenue potentials وہاں دکھائی دیتے ہیں آپ کو یہ جو real estate کا business ہے یہ ہمارا گروپ کا ایک material business بنتا ہوا دکھ رہا ہے اور ہمارا real estate کا جو business ہے ابھی ہم نے تھانے میں جو monetization of land سوچ کے شروع کیا تھا اتنا success ملی ہم کو کیونکہ product ہم نے جو launch کیا اور جو configuration ہے جو price point ہے پلس جو amenities ہے وہ اتنی attractive ہے جس کے قرآن کافی اچھی ہم کو growth ملی in terms of sales آج میں بات کروں تو ہم نے قریب قریب 1800 unit بیچ دی ہے جو کی 3300 unit total units دست آور کے بیچ میں اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو construction کا pace ہے وہ بہت fast ہے اسی کا قرآن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ شاید one of the very few developer in the whole country جو کی یہ commitment دے رہا ہے کہ ریرا کے timeline سے دو سال پہلے ہم flat کی delivery دیں گے تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ لوگوں میں confidence بڑھتا ہے نہیں تو generally کافی delay ہوتا ہے real estate residential project میں تو اس کے کرن ایک confidence بلٹ ہوا اور ابھی ہم نے جو launch کیا ہے the address by gs اپنا premium project جو کی فردر ہم کو آگے لے جا رہا ہے اور ہمارا philosophy group کا یہ ہے کہ we are saying we are building india which is building india rebuilding india one two three اس کا philosophy کیا ہوا ہم india میں one bhk two bhk three bhk بنائیں گے جو کہ common man کے affordable رہے and سب کے گھر پہ چھت ہو تو دیکھیں ہم دو business پہ ہم روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہوتی ہے تو کپڑا اور مکان میں ہم present ہیں اور affordability ہمارے لئے کافی important factor play کرتا ہے تو جہاں تک ہمارا subsidiarization کا سوال تھا ہم جو project کریں beyond خانے ہم نے clear سوچا ہے کہ ہم land buy نہیں کریں گے ہم jda route کے through جائیں گے اور اس jda route میں capital deployment بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے بہت اس کے بعد بھی اگر business کو grow کرنا ہے تو آپ capital کی ضرورت ہوگی تو ہم جب ایک subsidiary بنا دیں گے تو اس subsidiary میں ہم different level of partners لائیں جو کی capital provide کرے گا both in the form of debt as well as equity to take this business to different heights and ہمارا ماننا ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال میں ہمارا 25 سے 30 پرسنٹ جو Raymond Group کا revenue ہوگا وہ real estate business سے آ سکتا ہے اگروال صاحب دو بہت مہت سیکٹر میں آپ کی کمپنی ہے real estate اور ساتھی textile ان دونوں کا بہت زیادہ impact ہوتا ہے جب union بجٹ آتا ہے اور اس سمئے چرچہ لگاتا بجٹ کی چل رہی ہے تو میں یہ جان چاہتا ہوں چونکہ آپ ایک leading player ہیں ہمارے دیش کے قررد لوگوں کو تکلیفیں کم ہو رہی ہیں اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے خرج کرنے کے لیے تو ہم کنزیومر کمپنی ہیں تو ہمارے حساب سے important ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو وہ spent کریں گے اور ایک بار ہم کو آٹھ پرسنٹ یا ساڑھے آٹھ پرسنٹ کی جی پی گروہ دیکھ نی ہے تو اس کے لیے بہت important ہے کہ جو spending ہے وہ گورنمنٹ کو بڑھانی پڑے گی اگر وہ بڑھاتے ہیں تو ہم لوگوں کو آج جو پروڈکٹ ہم کو یہاں سے پورٹ پہ بھیجنا سکتے ہیں پورٹ کی کپیسٹی بڑھ سکتی ہے روڈ ہے الیکٹرسیٹی کی پرویشن ہے وہ سارا بڑھ سکتا ہے تو اس لیے وہ infrastructure کے اوپر spend کرنا بہت important ہے اور جب آپ infrastructure پہ spend کریں گے تو ایک طریقے سے اگین لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا کنزمشن بڑھے گا تو یہ دو بہت خاص بات ہے جو کی بجٹ میں include ہونا چاہیے تیسری بات ریال اسٹیٹ جو ہے وہ بہت بڑا employer ہے اپنے دیش میں ریال اسٹیٹ میں کافی اچھا traction ہے تو آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ہماری interest کی deduction کی limit ہے for individuals on home loan and such things وہ تھوڑا بڑھانا چاہیے plus government کا approval process ہے وہ simplify کرنا چاہیے یہ دونوں کرنے سے کیا ہوگا کی ریال اسٹیٹ میں ability for people to come and buy their own home and one two three جو affordable کا ہمارا theme ہے وہ اور stronger بنانا چاہیے کیونکہ ہر آدمی کے پاس اپنا گھر ہو یہ بہت اس سے دیش کا وقاس بہت بڑا ہوتا ہے تو اس direction میں بھی ہم کو سوچ رہے کی کیسے ہم لوگوں کو enable کریں کہ وہ گھر خرید سکیں آج interest rates کم ہو گئے بہت اچھی بات ہے پھر بھی ابھی جو loan کا deduction ہے interest کا deduction ہے tax کے مبانے میں وہ تھوڑا improve کریں گے تو کافی اچھا رہے گا بہت ساری امیدیں اس بار وطمندری سے دیکھتے ہیں کہاں تک وہ ساری پوری ہوتی ہیں بہت شکری آگروال صاحب آج سب نکال کر ایٹی ناؤ سو دیش سے بات چیت کرنے کے